آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل وچ سکینڈل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ اس طرح کی مزید آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ تک بقائدگی سے پہنچتی رہیں شادی کو دو مختلف لوگوں کا ملن کہا جاتا ہے اور کچھ کا تو یہ بھی ماننا ہے کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں لیکن آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں چند ایسی عجیب شادیوں کے بارے میں جن کا سن کر آپ کو انتہائی حیرانگی ہوگی اور آپ یہ ضرور سوچیں گے کہ بھائی ایسا بھی ہوتا ہے آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ امریکی ریاست میشیگن کے رہائشی دیو کی بیوی کوئی خاتون نہیں بلکہ پلاسٹک کی ایک گڑیا ہے دیو کا کہنا تھا کہ انہیں ایک ایسی بیوی کی تلاش تھی جو نہ تو ان کے پیسے خرچ کروائے نہ ان سے سوال جواب کرے اور نہ ہی کبھی انہیں چھوڑ کر میکے جائے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے گڑیا سے شادی کی ایک ایسی ہی دلچسپ شادی دوہزار دس میں ساؤتھ کوریا میں ہوئی جب لی جنگائی نے ایک تکیہ سے شادی کی شادی کی یہ تقریب ایک بڑے ہال میں مہمانوں کے درمیان ہوئی جس کے لیے تکیہ کو دلہن جیسا سفید لباس پہنایا گیا تھا شاید ان صاحب کو نین سے کچھ زیادہ ہی پیار ہے آج کے جدیدور میں ورشوال ویڈیو گیمز نوجوانوں میں بے حد مقبول ہیں لیکن جاپان کے شہری سل ویڈیو گیم کے ایک کردار میں اس قدر کھوئے کہ اس سے شادی ہی کر ڈالی دوہزار نو میں ہوئی اس انوکھی تقریب میں سل نے نینے نامی خاتون کردار کو بیوی کے طور پر اپنا لیا سل کا ماننا ہے کہ اس کی نینے کسی حقیقی لڑکی سے زیادہ بہتر ہے اب بات کرتے ہیں ان افراد کی جنہوں نے انسانوں کی بجائے جانور سے شادی کی دوہزار چھے میں بھارت کی رہائشی ایک ہندو خاتون بمبالا داست نے سامپوں سے پیار کی وجہ سے کوبرا سامپ کے ساتھ شادی کا فیصلہ کیا خاتون کا ماننا تھا کہ یہ شادی ان کے لیے خوش قسمتی کا باعث بنے گی حیرت کی بات یہ ہے کہ انسان اور سامپ کی اس انوکھی اور عجیب شادی میں دوہزار افراد نے بھی شرکت کی دوہزار پانس میں لندن کی رہائشی خاتون شیرن ٹینڈلر نے سنڈی نامی پالتو ڈالفن سے شادی کر لی یہ شادی اسرائیل کے شہر الات میں ہوئی شیرن کا کہنا تھا کہ انہوں نے شادی کا فیصلہ پندرہ سال ڈالفن کے ساتھ گزارنے کے بعد کیا تاہم یہ ایک مختصر شادی ثابت ہوئی اور صرف ایک سال بعد دوہزار چھے میں ڈالفن کا انتقال ہو گیا کتوں کو انسانوں کا بہترین دوست مانا جاتا ہے لیکن کیا کوئی انسان کتے سے شادی کر سکتا ہے یہ عجیب واقعہ بھی بھارت جیسے ملک میں ہو چکا ہے جہاں اکتیس سالہ سلوہ کمار نے پندت کے کہنے پر ایک کتے سے شادی کر لی سلوہ کمار کا خیال تھا کہ کھیتوں میں حل چلاتے ہوئے کتوں کو پتھر مارنے کی وجہ سے ان پر نہوست کا سائع آ چکا ہے گاؤں کے پندت نے نہوست اتارنے کا طریقہ کتے سے شادی نکالا اور حیرت کی بعد یہ کہ سلوہ کمار نے حقیقت میں کتے سے شادی کر لی بلی ایک ایسا جانور ہے جس پر سب ہی کو پیار آتا ہے لیکن جرمنی کے رہائشی ایک ڈاکیہ نے اپنی بلی سے اس پیار کو شادی کے رشتے میں بدل ڈالا اس انوکھی شادی کی تقریب کے لیے کوئی بھی پادری رضا مند نہیں تھا لیکن ان صاحب نے اس کا بھی حل ڈھونڈ نکالا اور ایک اداکار کو پادری کا کردار ادا کرنے پر راسی کر لیا کچھ لوگ کو اپنی ذات اس قدر پسند ہوتی ہے کہ انہیں دوسرے انسان برے لگنے لگتے ہیں اس کی ایک مثال چین کے شہری لیو یہ ہے جنہیں اپنا آپ اتنا پسند ہے کہ انہوں نے دوہزار ساتھ میں اپنے آپ سے ہی شادی کر لی شادی کی اس تقریب میں انہوں نے فارم سے بنی اپنی ایک تصویر سے بیہ رچایا جس میں انہوں نے سرخ جوڑا پہن رکھا تھا کچھ ایسا ہی دوہزار دس میں ہوا جب تھائیلینڈ کی تیس سالہ چین وی نے اپنے آپ سے شادی کر لی چین وی کے مطابق بڑتی عمر کی وجہ سے ان پر شادی کرنے کے لیے خاندان کا دباؤ تھا لیکن مناسب لڑکا نہ ملنے کی وجہ سے انہوں نے اس مسئلے کا یہی حل نکالا کہ خود سے شادی کر لی 1989 میں جرمنی کی رہائشی خاتون آئیجا ریتا نے دیوار برلن سے شادی کا فیصلہ کیا اور دیوار کے پیار میں اپنا نام تک بدل کر آئیجا ریتا برلن رکھ لیا اس عجیب شادی کا اختتام دس سال بعد اس وقت ہوا جب جرمنی کے لوگوں نے 1989 میں دیوار برلن گرا دی فراست کے شہر پیرس میں موجود مشہور آئیفل ٹاور کے بارے میں سب نے سن ہی رکھا ہے آئیفل ٹاور کو پہلی بار دیکھنے والا اس کے سہر میں کھو جاتا ہے لیکن امریکی شہری ایرکا شاید کچھ زیادہ ہی کھو گئے سابق امریکی فوجی خاتون نے 2008 میں آئیفل ٹاور سے باقاعدہ شادی کا اعلان کر دیا اور یہی نہیں ایرکا نے اپنا نام بھی بدل کر ایرکا آئیفل رکھ لیا